دوستو ایچ ایل کی طرف سے کچھ خوشکبریاں نکل کر آ رہی ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں ساتھی ساتھ تیجس فائٹر جیٹ کو لے کر جو کچھ بھی کنفیوزن آپ کے مائن میں ہے وہ سارے کنفیوزن دور ہو جائیں گے دیکھیں دوستو ہم نے ایک آرڈر دیا ہے ایچ ایل کو تیجس مارک ون اے کے لیے جو کی ابھی کام شروع ہونا باقی ہے اس کے بعد پھر وہ بن کا تیار ہوں گے اور ڈیلیورڈ ہوں گے اس سے پہلے دوستو بھارت کی طرف سے چالیس کا آرڈر دیا گیا تھا ایچ ایل کو جو کی تھے ایل سی ای تیجس مارک ون جی ہاں اس میں سے دوستو آدھے تھے ایف او سی والے یعنی فائنل آپریشن کلیرنس والے اور جو باقی کے بچے ہوئے تیجس ایم کے ون تھے وہ تھے انیشیل آپریشن کلیرنس والے تو اب میں آپ کو بتا دو دوستو کہ جو انیشیل آپریشن کلیرنس والے فائٹر جیٹ تھے وہ ہمیں ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں وہ وائیو سینا میں انڈکٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی باقی تھے ایف او سی والے دراصل اسی مہینے بس ایک دیر سبتہ کی بات ہے ایچ ایل بھارتی سینا کو دو کی سنکھیا میں ایف او سی سٹینڈرڈ والے تیجس مارک ون ڈیلیورڈ کر دے گا اور دوستو اتنا ہی نہیں یہ جو لوگ ڈاؤن لگا تھا اور ریسنٹلی جو سیکنڈ ویو آئی تھی کوویٹ کی اس وجہ سے ایچ ایل خاصا پرابابیت ہوا تھا کیونکہ کئی پرابیٹ کمپنیز میں کام رک گیا تھا جس وجہ سے سپلائی چینڈ بھی بادیت ہوئی ساتھی ساتھ ایچ ایل کے کئی سارے کروچاریوں کو کئی سارے ویگیانیکوں کو کوویٹ بھی ہو گیا تھا جس وجہ سے کئی لوگوں کی جانے بھی چلی گئی سو کے اوپر لگ بھگ بتائی جارہی ہے سنکھیا اتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں کوویٹ کی وجہ سے لیکن دوستو اس کے بعد ہوا یہ کہ سارے ایمپلوئیز نے اوور ٹائم کیا اور فائنلی جو وعدہ کیا تھا جولائی ختم ہونے سے پہلے ڈیلیورٹ کر دیے جائیں گے دو کی سنکھیا میں وہ آپ ڈیلیوری ہونے والی ہے انہیں انڈٹ کیا جائے گا ویسٹرن کمانڈ پر جی ہاں اور دھیرے دھیرے ویسٹرن کمانڈ پر جتنے بھی مک ٹوئنٹی ون ویمان ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا ایکچولی انہیں ریٹائر تو نہیں کیا جائے گا لیکن دوسرے کاموں میں استعمال کیا جائے گا لائک سرویلانس ہو گیا جا پھر کوئی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا اس کے لئے ان کا استعمال کیا جائے گا اور دھیرے دھیرے کر کے سارے مک ٹوئنٹی ون ویمان یہاں سے ہٹا کر ان کی جاگت تیجس کو شپٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد دوستو یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ جو فائننچل یئر ختم ہوگا یعنی مارش اپریل میں تب تک دس اور ایفو سی کلاس کے اسیے تیجس مارک پن فائٹر جیٹ بھارتی وائیو سینہ کو مل جائیں گے اس کے لئے بیسے کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کام کافی باقی ہے لوک ٹاؤن کی وجہ سے بہت پرابہت ہوا ہے اوور ٹائم کر کے اتنا منیج نہیں کیا جا سکے گا لیکن پھر بھی ایچ ایل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے تو کل ملا کر دوستو ایچ ایل نے وعدہ پورا کیا اس کے لئے حالانکہ انہیں اوور ٹائم کرنا پڑا لیکن پھر بھی دو فائٹر جیٹ فائنالی ملنے والے ہیں وائیو سینہ کو اس پورے مندے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا